پھر بڑھے پچھا اور لوگ آکھ سوڑوں مشکل کشاہ جی کدھر پھرنے پہ عزرکار زمیتہ چوٹے بھی دینی ہے اور دڑی قدو علاز ہو کے بلا نظرانے کہنے کہنے کہتے لٹ گئے ساری قومہ ہے جی نظرانے دے دے کہ اسی تھک گئے پیسے پیش کر کر کہ اسی تھک گئے کہ بلا آپ کو اس لیے دیتے رہے کہ زمین ہلے گی آسمان سے گھر ٹوٹے گا تو آپ ہمیں بچائیں گے چنگا ہوئے نا تے مرید سارے پی راکھوں جناب اون تک نہیں دیتی فیس اساں واپس دے واپس دے ساڑھا ایمان نہیں رہا تو اڈے تھے آپ کر سکتے کچھ نہیں تو یہ کیا چکر بنایا ہوئے ہیں مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی درگاہیں سجائی ہوئی ہیں لوگوں کو کیا کیا اپنے متعلق نظریے قائم کرنے کا درست دلواتے ہیں مولوی آپ کی خجامت کرتے ہیں کوئی قاضی العاجات کہتا ہے کوئی دعفی البشکلات کہتا ہے لیکن خاموش جو قبروں میں پڑے ہیں نا علیاء اللہ وہ کہتے ہیں مولی صاحب شرم کرو قاضی العاجات وہ ہے جس نے ارش فرش کرسی آسمان زمین ذرات حشرات الارض انسان اور پوری کائنات کو پیدا کیا قاضی العاجات وہ ہے تم جھوٹ بالتے ہو ہم اس کے محتاج بندے ہیں وہ حیون قیوم ہیں صدہ زندہ رہنے والا ہے عزل سے ابتک ہم فانی تھے دیکھو ہم مر گئے ہیں ہم قبروں میں پڑے ہیں اگر ہمارے اندر اتنی سکت ہوتی تو ہم زندہ رہتے ساری عمر اس کا حکم آیا زندہ رہو جب تک زندہ نہیں تو گئے یہ اس کی اب بھی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس قبر میں بھی وہ کان دے رکھے ہیں کہ باہر والے خوش آمدی مولویوں کی خطابت ہم سنتے ہیں کہ ہم کیا تبلیغ کرتے رہے ہیں اور آج یہ کم بخ چمچے کیا کر رہے ہیں مولی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں کازداتا صاحب بولتے ہیں ہم حاجت رواہ نہیں ہیں حاجت رواہ مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں زندگی دی جس نے ہمیں موت دی جس میں ویٹنگ ہاؤس جو ہوتا ہے نا ایک انتظارگاہ جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگلے منظر کا انتظار کر رہے ہیں اس نے ہمیں انتظار میں رکھا ہوا ہے ہم نے تو کبھی نہیں کبھی کہا کشو المحجوب میں میری کتاب کھول لو کبھی میں نے کہا ہے شیخ ابتال قادر جی لانی بولے میرے مقالات دیکھ لو میرے موائز دیکھ لو میری فتوہ ربانی جو ہے الفتوہ ربانی موائز کی جو کتاب ہے وہ دیکھ لو میں نے کبھی خدا ہونے کا کبھی قاضی العاجات ہونے کا کبھی دعفی المشکلات ہونے کا دعویٰ کیا ہے نہیں کیا سارے نبی پکار اٹھے ہم نے بھی کبھی نہیں کہا بھائی یہ سارے چیز کر بکار کر کہنے ہم نے کبھی نہیں کہا یہ امت کے مولوی ہیں جو چودویں صدی کے مولوی ہیں چند غرض مند جو اپنے لفافوں کے لیے پیسوں کے لیے قرب آسل کرنے کے لیے پیروں سے ان کو ذہنی رشوت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ عقائد باوستہ کرتے ہیں جو جس کے قابل وہ نہیں ہیں وہ آجز ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں بحمد اللہ کسی مولوی کی کسی کی بات میں نہیں آسکتا اللہ کا فضل ہے اس کا فضل ہے ہمیں ذرا میٹر کو اوپر بولے من کا قبلہ ذرا نیچے میری اوقات میں مجھے رہنے دو جتنی میری اوقات ہے وہاں رکھو ایک ذرے کو آفتاب نہ بناو ہم جانتے ہیں اس کا کرم ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا عرفان دیا ہوا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے تو کاش یہ ہمارے صوفیاء کہ وہ رسا جو آج صوفیوں کی درگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا وارث اور متولی کہتے ہیں وہ یہی درست دیں لوگوں کو جو میں دے رہا ہوں تو آج وہ اس درست نہیں دیتے کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی لوگ انہیں پیسے نہیں دیں گے اور پیسوں کے لیے ایمان بیچ رہے ہو تمہیں وہ رازق رزق دے گا اتنا رزق دے گا کہ تم اس کو سنبھال نہیں سکو گے میں سیدھی باتیں کہتا ہوں تم سمجھتے ہوگے کہ یہ کہتا ہے جناب میں آجز ہوں میں تو تمہارے جیسا بھیکاری ہوں منگتا ہوں ہاں میں کہتا ہوں میں اللہ کا منگتا ہوں میں سارے منگتے کٹھے کر کے اس کی بارگاہ بیاد کرتا ہوں یہ سارے مجھ سے منگتے جو ہیں یونئر ہیں میں سینئر ہوں میں ان سے بھی گیا گزرا ہوں تو ان کے صدقے مجھ پر کرم کر میں تو بڑے فقر سے کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں مرتے دم تک انشاءاللہ کہوں گا لیکن آپ آپ اپنا سوچیں لوگوں میں آپ دعویٰ کرتے ہیں بن بن کے بیٹھتے ہیں کیا کیا نظر آتے ہیں کیا کیا لوگوں کو دکھاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو کمپتے ہیں زلزلہ نہ آجائے ساری رات جاگ جاگ کر گزرتی ہے اللہ کی یاد کی وجہ سے نہیں زلزلے کے خوف کی وجہ سے اپنا حال یہ ہے سارے مولوی چوپ ہو گئے ہیں کوئی بندہ مداد نہیں دے رہا میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں سارے یعنی بولتی بند ہو گئے تو ان کا یہ فرض ان کا بنتا ہے کہ یہ پیرزاد صاحب اگیا آجائے یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے جو اولیاء گزرے ہیں سلف گزرے ہیں اولیاء اللہ گزرے ہیں ہم ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہ درست جن جو ہمارے آباؤ اجداد نے دیا آپ نے دیکھا کہ اس میں بیدہی ملکوتو کل شین اس کے ہاتھ میں کلی کنٹرول ہے ادھر سنو مرد کلی کنٹرول ہے کوئی چونو چرانی کر سکتا لیکن جو اس کا ایک آجز بندہ لاہور میں لیٹا ہوا اجمیر شریف میں لیٹا ہوا بغداد شریف میں لیٹا ہوا پاک پتن میں لیٹا ہوا گولے شریف میں لیٹا ہوا اگر اندر سے ہی کفن میں ہاتھ جوڑ دے کہ مالک بہت گندے ہیں بہت زلیل ہیں لیکن اپنی کرم اور سبتاری کو دیکھ اس اولاد کو اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے نہ مٹانا دو چار جھٹکے دے کر ماف کر دینا تو وہ مالک وہ کفن میں لیٹے ہوئے مزارات میں لیٹے ہوئے جو اس کے مقبول ہیں ان کی ان التجاؤں کے صدقے ہمیں مزید عذاب سے بچا دیتا ہے لیکن لیکن